تو کس طریقے سے راج تھاگرے نے پورے دیش میں ایک نئی آگ لگانے کی کوشش کی ہے صرف اپنی راجنیتک روٹیاں سیکنے کے لیے صرف اپنا علو سیدہ کرنے کے لیے پورے دیش کو بٹوارے کی کگار پر لانے کی کوشش کی ہے راج تھاگرے نے اور وہ ایک پارٹی کے مکھیاں ہیں جب وہ یہ کچھ بول سکتے ہیں تو ظاہر طور پر راجنیتک پارٹیاں ریاکٹ کریں گے اسی مدرے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ تین خاص ممان جڑے ہیں ان کا پریچہ آپ سے کراؤں ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتا رویشن کا پرساد ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنجن اروپا میں مومبئی سے کانگریس کے نیتا اور ساتھ پہ ہے شویطہ پارول کر جو کی شرس سینہ کی نیتا ہے آپ تینوں کے ساتھ بات چیت کروں گا چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا لیکن اس کے پہلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے مومبئی میں شرس سینہ نہیں کر رہی ہے کیا اسے آپ سیاست کہیں گے شاید نہیں یہ تو خالص دادا گری رظر آتی ہے جو راج شکرے کرتے ہیں وہ بھی دادا گری ہے اور جو شرس سینہ کر رہی ہے اس کو بھی دادا گری سے کم نہیں کہا جا سکتا شرس سینہ کے خلاف کچھ بھی بولا تو آپ کی خیر نہیں یہی ہے شرس سینہ کی دھبکی جسے کوئی نہیں اب تک بچ پایا ہے سچن تندل کا دنیا کے مہانتم پرکیٹر اور دیش کا نام لیکن سچن کو سریام زھمکی دی جاتی ہے اور دھمکی دیتے ہیں بالا ساحب تھاکرے آمیر خان بہترین ایکٹر اور ریش کے اہم سوالوں پر سنجید کی سے سوچنے والا کلاکا آمیر پر بھی زہر بجھے تیر چلائے جاتے ہیں اور آگ اگلتی ہے بال تھاکرے کی زبان مکیش امبانی دیش کے سب سے بڑے ادیوک پتی ہیں اور دنیا کے چنندہ بزنسمن میں گنے جاتے ہیں لیکن مکیش کو ہڑکانے کے انداز میں حد میں رہنے کو کہا جاتا ہے اور کہنے والے ہیں بال تھاکرے شہروں خان کو بھی کھولے آم دھمکی دی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ دیش کے رتن ہیں جن پر ہر دیش واسی کو ناز ہوتا ہے ان کو حد میں رہنے اور دھمکانے کی ہمت بھی بھلا کوئی کیسے کر سکتا ہے ایسی ہستیوں کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کا حق کسی کے پاس ہو سکتا ہے کیا یہ تیہ کرنے کا ادھیکار آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ہی ہے لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کن ہستیوں نے آخر کہا کیا تھا سچین تندلکر نے کہا کہ وہ پہلے بھارتی ہیں بعد میں مراتھی اور ممبئی سب کی ہے کیا ایسا کہہ کر سچین نے کوئی غلطی کی سچین کی طرح ہی مکیش امبانی نے بھی یہی کہا کہ ممبئی سب کی ہے اتنا کہتے ہی مکیش امبانی کو ہڑکانے کے انداز میں کھری کھوٹی سنائی گئی آخر بھارت جیسی لوگ پنتر میں ایسی حیثیت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے کوئی پارٹی یا انسان کو یہ تیہ کرنے کا ادھیکار کیسے ہو سکتا ہے کہ دیش کا کون سا حصہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے سیدھے سیدھے کہا جائے تو کوئی آدمی ویوستہ یا سرکار کو چنوٹی کیسے دے سکتا ہے آج تک بھی رو